بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیئر کے راکین کے تقارور کے معاملے پر سمات ہوئی چیف جسٹس پاکستان نے سبائی وزیر سہر جاکٹر یاسمن راشد کو کل طلب کر لیا بورڈ آف کمیشن کا تقارور کس بنیاد پر کیا جاتا ہے عدالت کمیشن میں جسٹ ایس ریٹائیڈ آمیر رزا کو کس بنیاد پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی مزید بات کر لیتے ہیں عمر شاہ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے گا آج کی اس عدالتی کاروائے سے متعلق چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار کی سبراہی میں دو رکنی بینچ نے بورڈ آف کمیشن ہیلتھ کیئر کے ایراکین کے تقرور کے معاملے پر سمات ہوئی ہے چیف جسٹس پاکستان نے سبائی وزیر سہر یاسمن راشد کو خضاتی حیثیت میں سپریم کورڈ آف کمیشن میں طلب کیا ہے عدالت میں دورانے سمات رماغتی ہیں کہ بورڈ آف کمیشن نے یہ تقرر اور کس بنیاد پر کیا جاتا ہے عدالت میں مزید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رماغتی ہیں کہ کمیشن میں جسٹس ریٹائر آمیر رضا کو کس بنیاد پر سیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس نے گرار دیا ہے کہ سبائی وزیر سہر یاسمن راشد سائر سبیم کورڈ لاہور ریجسٹری میں تمام ریکارڈ کے حمرہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت کو آگاہ کریں کہ یہ تقرریاں کس بنیاد پر اور کس قانون کے تحت کی جاری ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس ریٹائر آمیر رضا کو کس بنیاد پر سیفہ دینے پر مجبور کیا یاسمن راشد عدالت کو آگاہ کریں کہ وہ کیا وجوہات تھی جسٹس ریٹائر آمیر رضا جسٹس ریٹائر آمیر رضا